ہمارے ساتھ اب انڈیا چیمبر آف فوڈ اینگری کلچر کے چیئرمن ڈاکٹر ایم جے کھان ہے ڈاکٹر کھان کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ مانگ کیونکہ جہاں تک کسانوں کے لاؤز کی بات ہے یا پھر جو کچھ بھی یہاں پر پچھلے دو سالوں میں کسانوں کو لے کر کیا گیا ہے ایم ایس پی میں لگاتار یہاں پر ہائک ہے لیکن چنتہ وہی ہے کہ تئیس کمورٹیز میں سے بہت کچھ ایک ایسی کمورٹیز ہیں جو سرکار ایم ایس پی پر پروکیور کرتی ہے یا پھر جو ایم ایس پی کے اوپر چل رہی ہیں کتنا واجب پہلے تو آپ دیکھتے ہیں یہ کسانوں کا جو آندولن ہے دیکھیں اس بار واجب کی بات تو ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں اس میں لیکن سرکار نے تھوڑا سنسیریٹی اور پورے سیریسنس کے ساتھ آندولن شروع ہونے سے پہلے اس کو لیا ہے سرکار کے پارٹ پر اس چیز کو لے کے فکر بھی ہے کہ وہ کسان الیکشن سے جس پہلے سڑکو پر اتر آئے ہیں جس کا میسیس ٹھیک نہیں جائے گا ایک طریقے سے اگر اکنامیسٹ کے پرسپیکٹی سے دیکھیں تو گورنمنٹ نے پچھلے کئی سالوں میں ایک اچھی بہتری دیا ہے ریٹس کو ہائی کرنے کا ایم ایس پی کو لیکن جو انفورسمنٹ ہے جو گورنمنٹ ہے بہت ساری سٹیٹس میں وہ آپ تو مارک نہیں ہے اور پرائیسے دیر فور مارکٹ کے کئی بہت ڈاؤن جاتے ہیں ایم ایس پی سے اور سی پہ کسانوں بیچنا پڑتا ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ جو پرائیس فکس ہوتے ہیں ایم ایس پی کے تو ہنڈیڈ پرسنٹ پر گورنمنٹ اسی پرائیس پر ہونا چاہی اس کا مطلب مارکٹ پر بھی اپلیکیبل ہو جو ایم ایس پی پرائیس ہے یہاں پہ دکت ہے کہ لیگل گارٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ everybody has to buy at the same price enforcement کا issue اس میں آئے گا پلس اس کے implications تھوڑا سا مارکٹ پر پرائیسے پر آئیں گے ایکسپورٹ پر بھی آئیں گے تو ایک طریقے سے جو free dynamics market کی ہے وہ affected ہوگی تو سرکار کو ایک لیگل گارٹی دینے میں یہ ایک دکت آ رہی ہے تو اس کا جو inflationary trends ہوں گے وہ تھوڑا سا implication negative دینے والے ہوں گے تو ڈاکٹر خان آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ legality ہے جو افکوس ایک premium demand ہے اور بھی یہاں پر مانگے ہیں جیسے سو مناثن committee report کا implementation ہے یا 10,000 روپے پرتی مہینے کی یہاں پر pension ہے 60 سال کے اوپر کی لیکن جو MSP کی legal guarantee ہے وہ آپ کہیں گے ایک بڑی دکت ہے اور باقی جو ساری مانگے ہیں یہاں پر جو کی قریباً 5-6-7 ہیں جو یہاں پر list ہے کیا کچھ آپ کو لگتا ہے یہاں پر کیا جا سکتا ہے سرکار کی طرف سے مجھے لگتا ہے floor price declare کر دے سرکار MSP اس کے نیچے کوئی procurement market نہیں ہوگا جیسے لینڈ کا سرکل ریٹ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے آپ کس ریٹ پر خریدتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ کو جو ٹیکس جانا ہے اسی پر دینا ہے اس کا مطلب یہاں مینیموم ویجے ایکٹ ہے تو مینیموم ویجے ایکٹ جیسا جو ارنائی سیکٹر ہے وہ تو کم سے کم ہنڈیڈ پرسن اسی پر دینا پڑتا ہے کوئی آپس میں سیٹل کر کے ان فارمل سیکٹر کا آدمی مینیموم ویجے ایکٹ سے کم پر لیول لگا سکتا ہے لیکن کوئی فارمل سیکٹر کا آدمی نہیں لگا سکتا ہے سیمیلرلی جو سرچل ریٹ ہوتا ہے لینڈ میں اس سے بلو کوئی procurement پرچیز کرتا ہے لینڈ کا لیکن اس کو سرکار میں اسی ریٹ پر ٹیکسز بننے ہیں تو تھوڑا سا چانس کم ہو جاتا ہے گیپ منمائز ہو جاتا ہے تو کئی کنٹریز میں جیسے فلیپ آنس پہ ہم نے شٹیڈی کیا مینیموم پرکورمنٹ پرائیس اور مائکسوم سیل پرائیس یہ فیس کر دیتے ہیں تو اس کے بیچ میں بینٹ رکھتے ہیں جس میں سبھی لاجسٹیکس ٹیڈ یہ وہ سب ایکسپنسے ان بیلٹ ہو جاتے ہیں پلس ہمارجن تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مائکسوم سیل پرائیس نہ بھی رکھیں جو اس میں شاید اپلیکیابلی اتنا نہ ہو ایک فلور پرائیس دیکھلیر کر دیں یہ ریزور پرائیس اور اس لائن پر بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے میسر کان جو پہلا آپ کا کومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ الیکشنز کے پہلے جس طرح سے کسانوں نے یہاں پر قدم اٹھایا ہے سڑک پر اترا ہیں وہ کلیرلی ایک بہترین ستھی نہیں ہے افکوس الیکشنز کا سال ہے سرکار کی طرف سے ہم نے کافی سارے سٹیپس یہاں پر آتے ہوئے دیکھی ہیں یہ انشور کرنے کے لئے کہ کنزیومرز کو یہاں پر بہت زیادہ بہاو نہ دینے پڑے اور کسانوں کی جو ایم ایس پی بڑھتنے کی بات ہے ڈبلنگ آف انکم کی بات ہے وہ بھی یہاں پر ساتھی ساتھ پیرلل ہم نے چلتے ہوئے دیکھی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ستھی سرکار کے نظریے سے الیکشن سے پہلے دیکھیں کنزیومرز جو ہے ایوری ورن آفر سے کنزیومر چاہے کسان ہے وہ کنزیومر ہے ایک دیسٹرمنٹس کے طرف چلا جائے گا تو الیکشن سے پہلے اس طریقے کا میسجنگ نہ تو نیشنل لیویل پہ اچھا ہے اور انٹرنیشنل تو بلکل ہی اچھا نہیں ہے اس سا ہے ایک سنٹیمنٹل اٹھے جیسمنٹ ہے لوگوں کا کسان جب سڑک پہ آتا ہے تو اس کو لگتا ہے اند آتا ہے اند آتا ہے کہ جو دیمانڈ ہے وہ پریشانی میں رہا ہے محنت کرتا ہے سب تو اس کی خلال سمپیتھی ہونی چاہیے تو بائی ان لارج چاہے ستہ سے جڑا آدمی ہو چاہے اس ووٹر ہو پارٹی ان پاور یا اپوزیشن کا ہو ایک تھوڑا سا سائیکلوزیکل کنڈیشنگ یہ ہوتی کہ وہ جب کسان مردود کی بات ہوتی تو آدمی تھوڑا سافٹ فیل کرتا ہے تو اس سمپیتھی کو کہیں یہ بڑا ماس مومنٹ میں کنورڈ نہ ہو جائے تو وہ ایک در تو الیکشن سے پہلے ڈیفرینٹلی رہتا ہے اور الیکشن کا ٹائم نہ بھی ہوتا تو اس کا جو امپلیکیشن سے اکنامی پہ ہیں وہ تو نگیٹی ہوئی ہیں ریل ڈشٹرگ ہوگی روڈ ٹرانسپورٹ ڈشٹرگ ہوگا ایک یوزوال ایکٹیوٹی ڈشٹرگ ہوگی اس ایریا میں تو ہوگی ہوگی اس کی امپلیکیشن باقی جو پر ہیں تو یہ سرکار آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس لیے بڑی سیریوسنیس کے ساتھ میں منسٹر سے even before the start of the agitation چنگر پہنچ گئے دوران ابھی تیسا چودہ راؤنڈ ہوگا اب یہ دیکھتا ہے کہ کسان ایکٹیوٹی صرف ایکٹرگ ہوگی یا کہیں پولٹیکل ایلیمنٹ بھی اس میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں اگر صرف ایکٹرگی نگیٹ کرنے کا ایجنڈا ہے جو ریل جنیون ایشوز ہیں اس پر تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار ایکسٹرہ اسٹیپ چلنے کے لیے تیار ہوگی ابھی کل کی نیوز ہے کہ راجناہ سنگ جی کو بھی سامڈ اوٹ کیا گیا کہ آپ بھی اپنا ایک رول ادا کریں اور بلکہ اس کو مانیٹر کرنے تو کرشمنٹی جی نے ملاقات ان سے کر کے بریف کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور شٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں بھی فارمل کے ساتھ انفارمل لیوی پر بھی چرچہ باتشیت نکل کے تھوڑا سا پر جو رکے ہیں وہ سمجھ جائیں اور پوزیکٹیو میسیج پر اس کو انڈ کیا جا سکے اپسلوٹلی جس طرح کی بھارت بند کی باتیں کی جاری ہیں وہ افکوس یہاں پر avoidable ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ economical ہے یا پھر political ہے اس کے اوپر بھی سرکار کو یہاں پر ایک thin line ہم چلتا ہوا دیکھیں گے نوکٹر کھان بہت شکریہ as always ہمارے ساتھ یہاں پر cnbc آواز پر جڑنے کے لئے اور اپنی رائے اس پر دینے کے لئے